اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں اور آپ لوگوں کے جتنی بھی نیک اور چائز ہوا ہی شات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول و منصور فرمائیں ویڈیو کو زیادہ لمبا کرتے ہوئے میں جلتی ہوں اپنی بات کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ شوکر جو بیماری ہے ہم آج اس کے بارے پر بات کریں گے شوکر کوئی بیماری نہیں ہے اتنی ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے ہم تو تقریباً کر کے ایک بندے کو ضرور ہوتی گیا ایک فرق شوکر کے مرض میں ہم ضرور مبتلا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بیماری پار رہی ہے تو اس کے لئے جب آپ احتیاطی ضدہ بھی احتیار کریں گے اور کھانے کو اس طرح استعمال کریں گے تو شوکر کو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہتم کر لیں گے شوکر ہوتی کیوں ہے جب ہمارا پینکریاز ہمارا لب لبا جب انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے تو پھر شوکر ہوتی ہے شوکر عام لفظوں میں لوگوں کو کچھ آسانی سے سمجھنے آ جائے آپ لوگوں کو بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون جو ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے یا خون جب جم جاتا ہے یا خون میں جب مادے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں زہریلے مادے خون میں گندگی آ جاتی ہے یا خون بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے شوکر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پینکریاز جو ہے وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آج کل انسولین کے انسولین لے رہے ہیں ہوراک یا ڈائٹ اپنی استعمال کرنے سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگا لیتے ہیں اور یہاں اس کے لئے جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں میڈیسن وغیرہ وہ کھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ چاہیے کہ اپنی ہوراک میں بھی تبدیلی لائیں تو اپنی ہوراک میں آپ تبدیلی کیسے لائیں گے جب آپ ہر چیز میں احتیاط کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس بیماری سے وہ دور ہو جائیں گے اس بیماری کو آپ ختم کر دیں گے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ شوگر کا مریض ہے جو آپ کے گھر میں ہے اس کے لئے جس کو بھی ہے جس بھی گھر کے فرد کو ہے تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس کی شوگر کو ختم کر دینا ہے بہت زیادہ لوگ کانشیز ہوتے ہیں کسی کی ماں کو ہوتا ہے کسی کے باپ کو ہوتی ہے کسی کے بہن بھائی کو ہوتی ہے تو شوگر یہ ایسا مریض ہے کہ تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہتم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہتم ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے اپنی حراغ ہوتی ہے وہ بھی انسولین پیدا کرتی ہے جو آپ کے اپنی حراغ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شوگر پیدا کر دیتی ہے اب آپ کہیں گے وہ کیسے جو گندوم ہے اس میں بھی شوگر ہوتی ہے کے niet b proven جس کی وجہ سے اگر مریض پوری احتیاط کر بھی رہا ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اگر کنٹرول نہیں ہو اور شوگر تو پھر یہ آٹے کے روٹی تو کسی نے کھانی ہے اس روٹی کی وجہ سے شوگر اس میں بھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے آٹا لینا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے وہ دو کلو آٹا آپ نے بے سن کا لینا ہے مکس کر کے روٹی قناتے لے ہیں ی اگر آپ کو بیسن بنیٹس plutود اگر آپ کو بھی بنیٹس بھی داری کتا ہے آپ کو بیسن drawn Давайте II دول کی جو آپ نے باجر کو mounting اٹھا کے ساتھ مبرک plywood لے لیا اور اپنے کلو جو اٹھا کے لی�обы اس이ت کلو چی دولk دولتے دول آٹا ایک اسے کلو جو اٹھا کے دولی آمure اور اس کی روٹی جس پیشنٹ کو شگر ہے اس کو آپ نے اس کی روٹی بنا کے دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ پھلوں میں اگر شگر کے مریضوں کے لیے دیکھا جائے تو کون سا پھل زیادہ بہترین ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جامن بہت زیادہ بہترین ہے جامن کو آپ کھائیں اور اس کی گھٹلے کا پاورڈر پرنا کر سوہ شام ایک ایک چمچ کے ساتھ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی لیکن یہ جو کھانے والی ہے یہ تو ضرور آپ کریں کہ آپ کے کھانے سے ہی انشاءاللہ آپ کی شگر اگر ہی کور ہو جائے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو کوئی میٹسل لینے کی ضرورت بھی نہیں اور اٹھے میں اگر آپ تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ شگر کنٹرول ہی ہوگی اس کے علاوہ جو کھٹے میٹے پھال ہیں جیسے ہنار ہو گیا علو بہارہ ہو گیا سنترا ہو گیا جتنے کھٹے میٹے پھال جو ہیں وہ شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں نقصان دیں نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ مٹی کے برطن میں ہنڈگا بنائیں سرسوں کا تیل استعمال کریں اور اس کے علاوہ سرسوں کا تیل استعمال کریں اور مٹی کے برطن میں ہنڈگا بنائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو محسوس ہوگا اس کے علاوہ زیادہ زیادہ واق بھی کریں واق کرنے سے بھی شگر آقوبتہ کنٹرول ہو جاتے گا جلتے ہیں اب ہم اپنی ریمیڈی کی طرف کیا آپ لوگوں کو کیا کیا جدرکار ہیں کہ آپ اپنی شگر کو اپنے لیول پر نہ سکیں یا مکمل ہتم کر دیں یہ جو ایک ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ اپنی انسلین وغیرہ یا دوائی لے رہے ہیں وہ کافی حد تک ہتم ہو جائے گی اور آپ اس پر آ جائیں گے اس حراغ کے اوپر آپ وہ دوائیں گا چھوڑ دیں گے اور یہ جو میں آپ کو ہم ریمیڈی بتا رہی ہوں اس پر آپ نے آ جانا ہے اس کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہی ہیں اس میں آپ نے لے لینا ہے 40 گرام کلون جی جو ہے آپ نے جو نے لینا ہے 40 گرام آپ نے جو لے لینا ہے اور پھر آپ نے لینے ہے 20 گرام کلون جی 20 گرام میٹھی جانا 20 گرام ملسی یہ دیکھیں آپ 20 گرام آپ نے ملسی میتھی دانہ جس کو کھاتے ہیں میتھری یہ جو آپ نے 40 گرام لی لینے سابت جو گندوں میں آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے 40 گرام لینے ہیں 20 گرام 20 گرام آپ نے میتھی دانہ 20 گرام آپ نے کلونجی لی لینی ہے 10 گرام آپ نے اجوائی لینی ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے کرائی کر لینا ہے اور کھانے سے پہلے ہر کھانے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا ایک چھوٹا چمر جو ہے وہ پانے کے ساتھ کھا لیں خالی پیٹ سوپہ دوپہ رات خانہ کھانے سے پہلے لیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کو استعمال کریں ورک زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے غور کو صاف کرنے والی چیزوں کے حت poem استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لیمو بھی غور کو صاف کرتا ہے لیمو کا اپنے وراغ میں استعمال کریں جس طرح میں آپ کو پھل کہہ رہی ہوں کہ ترش پھل تو ترش پھل یقین ہون کو صاحب کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی شوگر کے مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے تو آپ اپنے ہون کو زیادہ زیادہ صاف کریں گے صاف کرنے والی غزائیں جب کھائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ کا ہون صاف ہوگا تو شوگر سے آپ مکمل طور پر آپ کو شوگر حتم ہو جائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کومنٹس میں آپ بتائیں بھی آپ کو میری ریمیڈی کیسی لگی ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ